لینے والوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے فرمایا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اوپر کا ہاتھ یعنی کہ دینے والا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے دینے والے ہاتھ سے صرف صدقہ دینے والا اور پیسہ دان کرنے والا ہاتھ مراد نہیں ہے بلکہ ہر فائدہ پہنچانے والا ہاتھ مراد ہے اگر آج ہم دنیا والوں کے یہاں اپنی کچھ عزت اور ویلیو چاہتے ہیں تو اس کے لئے اعلیٰ تعلیم کے راستے سے دنیا والوں کو فائدہ پہنچانا ہوگا اور یہ یاد رکھو کہ دنیاوی تعلیم صرف پیسہ کمانے کے لئے نہیں ہوتی ہے بلکہ دنیاوی تعلیم سے بھی انسان معاشرہ کا اچھا فرد اور انسانیت کا خدمت کرنے والا بن سکتا ہے اس لئے موجودہ دور میں مسلمانوں کی ایک بڑی ضرورت ایسے اسکول کالیج اور ادارہ قائم کرنا ہے جہاں ہمارے بچوں اور بچیوں کو اسلامی تربیت کے ساتھ اثری علوم بھی فراہم کیے جائے کیونکہ کسی بھی قوم کے نوجوان بچے اور بچیا اس قوم کا مستقبل ہوتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اور ہماری نسلوں نسلوں کا آنے والا کل تابناک اور روشن ہو تو اس کے لئے ان کی دنیاوی تعلیم کی بہت زیادہ فکر کرنی ہوگی اس لئے کسی نے کہا ہے اگر کسی قوم کا مستقبل دیکھنا ہو کہ کیسا ہوگا تو ان کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو دیکھ لیا جائے تو اندازہ ہو جائے گا انہی باتوں کی انہی باتوں کو دیان میں رکھتے ہوئے آج سے تقریباً اٹھارہ سال پہلے یعنی سن دوہزار چار میں ہمارے گاؤں کے کچھ دردمند حضرات نے فکر کی اور آدرش پرائمری سکول کے نام سے اسکول کا قیام عمل میں آیا جہاں معمولی فیس لے کر بچوں کی آلہ تعلیم کی فکر کی جاتی ہے الحمدللہ اسی سکول سے پڑھ کر ہمارے گاؤں کے کچھ بچے آگے بڑھے اور ہماری سکول کا اور گاؤں کا نام روشن کیا اسی سکول کی طرف سے کئی سالوں کے بعد آج پہلی مرتبہ یہ پروگرام ہو رہا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان سالوں میں ہم نے بہت سارے گھر مکانات ہوتلیں تعمیر کی لیکن آج بھی ہماری اسکول کرائے کے روم میں چل رہی ہے حالانکہ اسکول کی خود کی جگہ موجود ہے جو ہمارے بائے جانب ہے اس لیے ہمارے سماج اور برادری سے امید کر رہے ہیں کہ اسی طرف بھی توجہ دے اور اپنی نسلوں کی تعلیم و تربیت میں حصہ دار بنے انشاءاللہ یہ چیز ہمارے لئے صدقہ جاریہ اور زخیرہ آخرت بنے گے واقر دعوہ ان الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ الحمدللہ ہویں اپنی بچے آچارہ سی ورواڑی اسکول سنیہا بین دوے انہیں ارپان پائے موگل صاحب پر پداریا چھے جیمنا ویشے ہوں ایک شاعری کہو چھو کس کے آنے کی خبر لے کر رفیق آیا روح کھلنے لگی سانسوں میں محق جاگ اٹھی آئے تو ہمارے میفیل میں کچھ اس طرح کہ ہر طرف چاند تارے جل ملانے لگے دیکھ کر دل ان کو جمنے لگا سب کے من میں جیسے کھل کھلانے لگے ہمارے ملانے لگا ہمارے ملانے لگا ملانے لگا آجنا پروگرام ملانے لگا ملانے لگا ملانے لگا ملانے لگا آج چھوڑی آج پہلو دی وچ چھوڑی آج پہلو دی وچ چھوڑی آج پہلو دی وچ چھوڑی آج پہلو دی بس ساکتا ان کی سانسوں میں ملانے لگا سانسوں میں جی بھی کوم کہ جی بھی پراجان آب آبا وڑی جی پراجان چھے کہ اپنی نسل چھے جو اینا اندر اپنے شکشن نہیں آپی شکیے تو جی بھی پراجان اندر اندھپڑ رہ دی کہ اتیحاس گوا چھے کہ جی پراجان اندھپڑ چھے پسی کہ ایک گھمی جلی تعداد نا اندر ہوئے پڑ اینو ویلیو اینو ماتر ایک ماتینا ڈگلا سمان چھے پسی ایج پراجان ایج جھاتی نے پگنی نیچے راندھواما آوے سے اندر پگونی نیچے راندھواما آوے سے اندر نوکر بناوا ماتر ایتلا ہمارا آج نی صفحہ مو مین کے حوانو آچھاڑ نو کارن یہ جتو کہ شک کریے تو آپڑا ایجیوکیشن آپڈا پورا سماج مو آپڈا گھام لیوال مو اوپر آوے ای ماتے آج نو جی مین پورگرام کریوں سے انہوں مین بونیا دہ دید سا ہے کہ آپڑا گھامو جے سکول نتی تو سکول اوبی تھا ہے تو سکول اوبی کروا ہمارے اپنے اپنے ایک چھتر چاہیے نہیں چاہیے آج بھی اپا چھئی ہے آج بیٹھا چھئی ہے تو ایک درد منوبر اندر ایک مکم تا تھی ارادو کری جو سکول اوبی کری شکی ہے اتنا ہمارے آخو گام آخو سماج ایک جوٹ تھے انہیں جو آپ نے محنت کری شو تو انشاءاللہ آپ نے سکول اوبی تھا ہے میں کیونہوں مطلب آج والیوں نے اندر سجاگ ہوئی جروری سے آپ نے بھڑک نہ اندر تو ٹیلینٹ کٹین کٹین بھرے لیو چاہیے پر کدھی سجاگ نہ تھی تو مارے والی سجاگ نہ تھی جے والی ہمیشہ سجاگ تھیوں سے انہوں بھڑک ہمیشہ اوپر آئیوں سے آپ نے بار ورس نو بھڑک بار ورس نو بھڑک حافظی قرآن اڈیتی تران ورس نا اندر تھائی شکے سے انہ جار چودی دنیا نہ چھوڑے تا جو دی بھولیش نہیں شکتو تو پسا ٹیلینٹ نہ تھی تو شو سے ٹیلینٹ آپ نے بھڑکونا اندر کٹین کٹین سجاگ بھرے لیو چاہیے پر سجاگ نہ تھی تو آپ نے والی اپنا جے من سجاگ نہ ہوا پاسا نو کرنے کے آپ نے پاس شکشن نہ تھی اور والی سجاگ نہ تھی جو آج یہ والی سجاگ تھا سے تو سجاگ آب والی نسل آپ نے ایک شکشن نہ لی دے جے اپنے داری شکیے سے یہ پرامونا آپ نے سکسس تھا کہ وہاں ہمارا مین بنیاد مین آشائیے تو کہ سو کریے تو آپ نے گھامو سکول ہو بھی تھا آج یہ جے آپ ایک ستر شاہن ہی نہیں چاہے بدو آپ کو سماج بیٹھو سے جو کدی آپ نے داری شیو تو آپ نے سکول ہو بھی کری شکیو انہاں ماتے بدانے ایک تھا وانو سے ایک تھائی انہیں جو محنت کری شو تو انشاءاللہ آپ نے سوٹا کا سکول ہو بھی کر جا جے گھام گھام جنود جہ گھام نا آدھا سکول آئی سے یہ گھام نا آھمیشہ بکاس تھے ہو جہے جہ گھام نا آدھا سکول آئی سے یہ گھام نا ہمیشہ بکاس تھے ہو جہا بھلے انہوں نے چنگ وادہ ہوئے ٹاکر وادہ ہوئے بسımız ہوئے کئے کوئی بھی گھام ہوئے کاراں کہ جہ یہ گھام سکول آئیا سے انہوں شکشن ودیو سے انہوں شکشن ودیو سے تو نوکریات فaruglich ودی سے سفین حسن جوہاں جے تارلاو جے پیدا تھے ہیں نسائب کان درنہ 25 ورش نی میند ستی ہے امنا والیوں نے تارن سفین حسن جوہاں سفین حسن جوہاں تارلاو پیدا تھے آزی اٹلا ماتے اپنے جار چودی اپنے والی سجاگ نی تھا تار چودی آئیک نی تھا اپنے باڑکنہ دوشنوں پوٹلوں ٹوٹل اپنے دھوڑیے سی ہے اپنے باڑکنے اوپر پر جو سائے باڑ کو اوپر ڈوڑوا نو نتی اپر سجاک تھاوا نو سے تو والی نے سجاک تھاوا نو سے کوئی بھی سنجوگن آن دار اپنا سکول نی جگہ جے اور دیڑی جے مونسویں محنت کری انہاں بونیاں دی ڈھاچو نکھیو انہاں پاسر جے محنت کروا نیتی جے انہوں پرمیشن لیدو آج شودی جے چاہ دو راکھیو ایم نیا تو ایم نو کام کری چکیا سی پر ایم نو کام آپ بیٹھے لیا تمام آمو گرام جنو تھی ایک ریکویش کرو چو آجی جانا درخواست کرو چو اپنا ایک جوٹ تھائی ایک محنت ایک مٹھی جو مڑے سو پانچ اکڑی بھیگی تھائی سے جو ایم کری نا آپ نے محنت کری چو تو سکول جرور ایک دیوست آپ نے باڈی دیشو آفتا دیوست نا اندر سکول نہیں باندھو صاحب تو آپ نے نہیں چاہ لے ایم نو بھی میں فوکس کرو تو چوکریوں نے بھڑا اوپر چوکری سکشید تشین صاحب تو چوکری سماز سماز نو گو رو بہدار چے چوکری نو بھڑتر ایک سماز نو گو رو رہشیں ایک چوکری نو بھڑتر ایک سماز آنے گام نو گھڑتر بنی رہشیں کچے کوئی بھی سیسابے آپ نے کروانو ایٹلوچ چے کہ چوکری دا آپ نے چوکری آگڑاوے چوکری نا بھڑا اوپر جو چوکری آگڑی بھڑتر تو آپ تا دس ورس پسی جے آپ نے نو جنریشن پروڈک تھا نو جنریشن جے آپ سے آپ نے کلپنا نی کریشے ایٹلو موٹو جبار چے آپ نے پروڈک مڑتر اینا پاچان کہ آپ نے سماز پاس ایک جبار آپ نے گھام پاس ایک جبار چے جب کتھیار چے جے بیزا سماز پاس چوکری روپی جے دنسن ساہب آپ نے 99% چوکری نے بھڑاو چے چوکری نے بھڑاو چے چوکری شکری شکشی تج مڑ چے چوکری شکشی تج مڑ چے تو آپ نے نسل بیدہ تھا ایک انبیلیبول جے اپنے دھاری چے ایک پروڈنسل پیدا چے مارو کیون مطلب خالی سکول سکول نیتھی جے آجنا دورمو آپ نے مکاتیب مداریس اکائید تیزیب بیزنیس ایک رتی برابر مو نیچی کروان نتھی مانگ دو پڑ اینہ کوئی نہ بیزنیس مو سٹارٹی مو جیدو کہ اپنے ٹوکری اینہ او دورمو آج چودی پہلو موق چے ماتر ماترک شکشن ماتر بیگا تھے چی شکشن اوپر پورو دیورن آپ آن چے پچے گمی جیٹلی بیدی بیگا سامنا کروا پڑی تو اپنا کروا تیار چی پن باقی ماتر 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 شکشن چی چوکری بیگا بیگا تار چی ایک بھو تنا ماتر بیگا 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 ساسوران بیگا تار چی چوکری بیگا اپڑو گام پیشتالیس پچاس لاک روپی ساماج ماتر جو کدھی فتی گڑنا راپی شکت ہو تو شو آپ گام ماتر پچاس لاک روپی انویش نا کری شکریہ ساہیب کوئی شکریہ نذی کروا نیسے سکول بہت نیسے انشاءاللہ کو انشاءاللہ الحمدللہ رفیق بھائی ویسے اکشاری کہو چو وہ پل بھی آئے جس کی خواہیش سب کو اللہ پر بروسہ رکھو وقت پر اعتبار کرو رفیق بھائی جی بھائی ہم خاص بات اے دی کہ آپ ایک آدمی کو شکشت کرتے ہے تو آپ ایک آدمی کو شکشت کرتے ہے اگر ایک عورت کو شکشت کرتے ہے تو آپ ایک پوری پی ڈی کو شکشت کرتے ہے پر سنگ آگر وزار تا آج نا می فیلم ہو جی مہمانو خصوصی پداریا چھے ایم نے سوال دوارا سواغت کروا ماتے دریک جاندہ ناام آب پوچھو ایم نی دی سوال اوڈاڑی آنی مہمانو خصوصو سواغت کرسے شیئی موغل صاحب صاحب سکول نا پرموخ صاحب صاحب کرسے مہمانو عبدال خصوصو صاحب صاحب آمن آپی ہو دو پرندو ایم نا کئی کارن سر آوی شک کیا نا جاتا ایم رن بھائی مغل صاحب صاحب سکول نا رشتی رفیق بھائی صاحب کرسے ایرپان بھائی مغل صاحب 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 پہلو ایرفان بائی موغل صاحب ایرفان بائی موغل صاحب نو سواغت سکولنا پرموکسی ریجوان صاحب کرسے ایرفان بائی موغل صاحب نو سواغت سکولنا پرموکسی ریجوان صاحب کرسے سریمان بلوچ ایوب صاحب نو سواغت سکولنا پرموکسی رحمت اللہ بائی موغل صاحب کرسے ایٹی سندھی صاحب نو سواغت سکولنا پرموکسی رحمت اللہ بائی موغل صاحب کرسے سری پلو بائی راٹور صاحب نو سواغت سکولنا پرموکسی رحمت اللہ بائی موغل صاحب کرسے آچاریا ورواڑیا ہائی سکول سری مدیس نیہا بین دوینو سواغت سکولنا آچاریا سری مدیس نرکشا بین کرسے نرکشا بین لکھلوچے سعید بھائی سیاسی ٹاکر وڑا محمد بھائی محمد بھائی پولرا صاحب نو سواغت شاہ نا شکشک سری محمد بھائی مچالیا صاحب کرسے 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 محمد بھائی مچالیا صاحب نو سواغت محمد بھائی کرسے محمد بھائی مچالیا صاحب کرسے احمد بھائی پودرہ صاحب نو سواگت محمد بھائی صاحب کر سے محسن بھائی سواگت کر سے محسن بھائی سواگت محمد بھائی صاحب کر سے محسن بھائی سواگت محمد بھائی سواگت محمد بھائی صاحب کر سے محسن بھائی سواگت محمد بھائی صاحب کر سے محسن 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 بھائی صاحب کر سے بھائی صاحب کر سے محسن بھائی صاحب کر سے 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 صاحب کر سے بھائی 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 صاحب کر سے